اسلام علیکم ایوری بان ویلکم ٹو ای برینڈ نیو ویڈیو دس از محمد عادل شریف و اپسو تمامی برز خیر و افیت سے ہوں گے دیئر فرنڈز میں نے پچھلے دنوں دستک اپلیکیشن کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی کی کہ آپ لوگ اس طرح اس کے اوپر آن لائن اپلا اصلیل ایسنس اپلائی کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے کمنٹ کے اندر بہت سے جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے کمنٹ کیے تھے کہ ہم لوگ کیا دستک اپلیکیشن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یا ہم لوگ کس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دستک اپلیکیشن کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے تو ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا اصلیل ایسنس حاصل کر سکیں اور لیگلی طور پر حاصل کر سکیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ دستک اپلیکیشن کینڈر فراد بھی ہوا ہے کہ ان کو جیلیل ایسنس بنا کر ایشو کیے گئے ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے آتھورائزد ہی نہیں تھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیکن یہاں پر پنجاب کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ان کے لیے بھی ایک طریقہ وضع کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا جو اصلیل ایسنس ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پہلے یہاں پر جو سٹارٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک نادرہ کے تعاون سے آپ کے لیے ایک پورٹل کا اجراء کیا گیا تھا جس کے ذریعے آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے تھے پھر کوئی دن اس کا جو سرور ہے وہ ڈاؤن ہو گیا کافی دن ابھی چار پانچ دن ہوئے اس کا جو سرور ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے لیکن وہاں پر ایک ایشو ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ اب اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر کے اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں جنہوں نے فیو ایرا جمع کروا دی ہیں ان کو لیسنس تو مل جائیں گے لیکن یہاں پر جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اب نیا اسلحہ لیسنس اپلائی کرنا ہے ان کے لیے دوبارہ سے جو اختیارات ہیں وہ ڈی سی آفس کو دے دیئے گی ہیں جو کہ ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے آپ کے ظلے کا ہر ظلے کا جو ڈیپٹی کمیشنر اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ظلے کے اندر لوگوں کے لیے کوٹا مختص کر کے ان کو جو لیسنس ہے وہ ایشو کرے تو اب یہ جس کی صحب دید ہو گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی کہ وہ آپ کو اسلحہ لیسنس جاری کرے یہاں پر آپ کے لیے کوئی بھی آن لائن پورٹل نہیں ہے خاص کر جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے اب وہ لوگ کسی بھی پورٹل کے اوپر آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ اپنا اسلحہ لیسنس حاصل کرنے کے لیے ان کو ڈی سی آفس جانا ہوگا وہی جو پرانا طریقہ تھا فارم لیں گے ویریفکیشن ہوگی ہر ایک کام آپ کا مینول ہوگا اور جو آپ کے ڈی سی ساگ ہوں گے وہ آپ کے یہ سارے پروسس کو مینج کریں گے اور اس کو چیک آؤٹ کریں گے تو اب آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہ تو آن لائن اپلائی کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس طرح کی پلیٹ فارم سے اسلحہ لیسنس لینے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ وہ سارے جو لیسنس سے وہ جیلی ہوں گے اور آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ یہاں پر جو نئے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے آلیڈی اپلائی کیا ہوا ہے جو نادرہ والا پورٹل تھا پنجاب کے لیے سپیشلی جو کہ وزیر داخلہ موسن نکوی نے کیے اس کے انڈر جو اس کو ایشو کیا گیا تھا اب جو پرانے لوگ ہیں وہ وہاں پر لاغ ان کر کے اپنی تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو اپلیکیشن اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے وہی پرانا طریقہ کار ہے کہ وہ مینول جا کے ڈی سی آفس کے اندر درخواست دیں گے فارم جمع کریں گے اور جتنا بھی پروسس ہوگا وہ سارا کریں گے تو اس کے بعد ان کو جو اس لئے لسنس ہے وہ ایشو کیا جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی قسم کے دھوکے کے اندر یا فراد کے اندر نہیں آئیں گے اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے کوئی آپ کے جو ہے وہ ذہن میں سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو انشاءاللہ کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کا مسئلہ جنون ہوا تو اس سے پہلے جو کپک کے لوگ ہیں ان کے لیے میں نے دستک اپلیکیشن کے اوپر اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تھانکس فار واشنگ رہ ویڈیو